ملک کے اداروں کو یبتباہ کریں احباد شریف ملک سنبھال نہیں سکتے تو امریکہ کے ساتھ سازش کر کے حکومت کیوں گرائی چیئرمن پی ٹی آئی امران خان کہتے ہیں ہمارے آخری دو سال تاریخ کے تیس سالوں میں بہترین پرفارمنس تھی ہماری حکومت کے خلاف مہنگائی مقاو مہم چلائی گئی لیکن اپورٹڈ حکومت نے ریکارڈ مہنگائی کر دی گھی دو سو روپے کلو مہنگا ہو چکا بجلی تیس سے چالیس روپے فی یونٹ ہو جائے گی سیمنٹ کی بوری ایک ہزار روپے کی ہو گئی لگتا ہے یہ زیادہ دیر نہیں ٹھہر سکتے یہ ایک سال کا نہیں ایک دو مہینے کا بجٹ ہے ان کی حکمت عملی صرف اپنے خلاف مقدمات کا خاتمہ ہے ملزم جج نہیں بن سکتا ایسا کرنا ہے تو ملزم سے کہیں اپنا فیصلہ کر لے سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ این آر او ٹو لیتے لیتے یہ ملک کو تباہ کر دیں گے نون لیگ کا حکومت میں آتے ہی انتقامی کارروائیوں کا سلسلہ جاری ایف آئی اے کا مونے صلاحی کے خلاف منی لانڈرنگ کی تحقیقات کا فیصلہ تحقیقات آلہ سطح کی ٹیم کرے گی ایف آئی اے ذرائع کا کہنا ہے مونے صلاحی نے بیرون ملک جائدات بنائی ہنڈی کے ذریعے رقم بیرون ملک منتقل کی رقم بیرون ملک بھیجوانے کے ذرائع بھی گرفت میں آئیں گے قاف لیگ کے مونے صلاحی امران خان کے سب سے بڑے حامی ہیں مونے صلاحی کا مقدمات کا سامنا کرنے کا اعلان کہا ہزار مقدمات بنا لیں امران خان کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے لالچ اور دیگر حربے ناکام ہو گئے اب یہ انتقامی کارروائیوں پر اتر آئے ان پر بجٹ کا دباؤ ہے اور بندے بھی پورے نہیں چاہتے ہیں کہ دباؤ ڈال کر بجٹ منظور کروالیں مجھے کہا گیا کوئی بات نہیں آپ سے غلطی ہو گئی اب واپس آ جاؤ پنجاب کے نئے مالی سال کا بجٹ کل پیش کیا جائے گا وزیر خزانہ کے بغیر ہی بجٹ تیاری مکمل ہو چکی صوبائی وزیر سردار عویس لغاری بجٹ پیش کریں گے جنہیں امرجنسی میں وزارت خزانہ کا قلمدان سونپا گیا سپیکر پنجاب اسمبلی چوہدری پرویز اللہی اور پی ٹی آئی نے بجٹ اجلاس کے لیے حکمت عملی تیار کر لی بجٹ کی منظوری کے لیے حکومت کو ٹف ٹائم دینے کا فیصلہ ذرائع کے مطابق ارکان کی ہاں اور نا کا فیصلہ سپیکر کی ثواب دیت ہے تین سے چار ارکان کے فرق سے اکثریتی آواز کا فیصلہ مشکل بنایا جا سکتا ہے بجٹ پیش کرتے وقت بھی شدید ہنگامے کا امکان اوپوزیشن ارکان کو اسمبلی سیکریٹریٹ کی جانب سے فری ہینڈ دیا جائے گا ہم نے قبائل کے لیے 131 ارب کا فنڈ رکھا امپورٹڈ حکومت نے کم کر کے 110 ارب کر دیا سابق وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں حکومتی اقدامات نا اہلی اور بدنیتی ظاہر کرتے ہیں مراد سعید نے کہا امپورٹڈ حکومت نے 45 دن میں ملکی معیشت کا بیڑا غرق کر دیا ترقی کا سفر روک دیا عمران خان کی معاشی پالیسیوں کی دنیا نے تعریف کی گلگت بلتستان کا بجٹ اتنا رکھا جتنا شہباز شریف کے چپڑاسی کے اکاؤنٹ میں آ رہے تھے پی ٹی آئے دور کے جاری منصوبوں کا بجٹ بھی کم کر دیا گیا علی امین گنڈاپور کہتے ہیں امپورٹڈ حکومت کے اقدامات سے صرف مودی سرکار ہی خوش ہے گلگت بلتستان کے ترقیاتی بجٹ میں پچاس پیسٹ کٹوٹی کی گئی متعدد ترقیاتی منصوبیں ختم کر دیے گئے وزیر اعلیٰ خالد خرشید کی پریس کانفرنس کہا جی بی کو ترقیاتی منصوبوں کا حق اسی طرح ہے جتنا کے باقی علاقوں کا ہے گلگت بلتستان کو وابدہ سے ایک میگا وات بجلی نہیں مل رہی عمران خان نے دو سو میگا وات بجلی دے عمران خان نے ہمارے لئے آئینی حقوق کے دروازے کھولے ترقیاتی پیکچ میں شوکر ترین اور عصد عمر نے ہمارے ساتھ بہت تعاون کیا سخت اخدام کریں گے انہیں جی بی کے عوام کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے نہیں دیں گے ہماری دو سالہ کارکردگی تیس سال میں سب سے بہتر ہے یہ کس سے مزا کر رہے ہیں سابق وزیر خزانہ شوکر ترین کہتے ہیں لوگوں کو دھوکہ دینا بند کریں وہ ست جانتے ہیں گزشتہ آٹھ ہفتے میں حکومت کی کارکردگی قابل رحم ہے حماد اذر بولے موجودہ بجٹ میں تمام آداب جھوٹ پر مبنی ہیں تمام معاشی ماہرین اسے غیر سنجیدہ بجٹ قرار دے رہے ہیں امپورٹڈ حکومت نے جو معاشی بہران پیدا کیا اس بجٹ میں اس سے نکلنے کی کوئی سمت نہیں امپورٹڈ حکومت کی نالائقی کے باعث ملک میں مہنگائی اور بے روزگاری کا سیلاب آنے والا ہے شیخ رشید کہتے ہیں امپورٹڈ حکومت آئی ایم ایف کو بھی خوش نہیں کر سکی یہ معیشہ تھا